موسیقی قدیم باقیات سے متعلق ایک اور مشہور ٹورسٹ اٹریکشن جو عالمی ورثہ بھی قرار پائی ہے وہ میانمار یعنی برما کا شہر بیگن ہے گیارویں اور تیویں صدی کے بیچ جب یہ سلطنت اروج پہ تھی تب اس جگہ دس ہزار سے زیادہ بودھ مندر اور خانکاہیں تعمیر کی گئیں جن میں سے اب بھی بائیس سو سے زیادہ مندروں کی باقیات موجود ہیں اس سائٹ کے یونسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہونے کی وجہ سے یہاں انٹرنیشنل ٹوریزم بھی ہوتا ہے بینل اقوامی ٹورسٹ زیادہ تر سیدھا نیونگیو ائرپورٹ پہ اترتے ہیں جہاں سے ٹیکسی کے ذریعے بیگن پہنچنے میں بیس منٹ لگتے ہیں کسی بھی ٹورسٹ کے لیے بائیس سو مندروں کو ایک ایک کر کے دکھنا ممکن نہیں ہوتا اس لیے زیادہ تر لوگ طلوع افتاب، غروب افتاب اور کچھ پسندیدہ خاص امارتوں کو وزٹ کرتے ہیں پور کے لیے ایک اور اچھا آپشن ہوت ائر بلون ہے جس سے اس بڑی سائٹ کا تھوڑے وقت میں زیادہ حصہ کور ہو جاتا ہے اور ہوا سے اس شہر کا نظارہ بھی بڑا اچھا لگتا ہے دلچسپی کی بات یہ ہے کہ ان مندروں کی چابیاں مقامی لوگوں کے پاس ہوتی ہیں ان امارتوں کے آس پاس جو بھی قریب ترین رہائشی ہوں وہ صبح طلوع افتاب سے پہلے آ کر دروازے کھولتے ہیں اندھیری سیڑھیوں کو موبتیاں لگا کر روشن کرتے ہیں اور اسی طرح شام کو غروب افتاب تک دروازے کھولے رکھتے ہیں اس ساری سرویس کے بدلے میں انہیں کچھ فیس ادا کرنا لازمی تو نہیں لیکن یہاں کی روایت ہے کہ ٹورسٹ اپنی خوشی سے ان کو کچھ نہ کچھ تحفہ دیتے ہیں بیگن کا ٹور کرنے کے لیے اپنے ساتھ ایک ٹارچ یا ہیڈ لیمپ ضرور رکھنا چاہیے کیونکہ طلوع افتاب سے پہلے اور بعد قدرتی روشنی نہیں ہوتی اور امارتوں کے نقوش یا اندر جانے اور باہر آنے کے لیے اندھیری سیڑھیوں سے گزرنا خطرناک ہوتا ہے سائٹ کے ٹور کے لیے کندوں اور گھٹنوں تک مکمل لباس پہن کر جانا پڑتا ہے کیونکہ چھوٹے لباس کو مقامی لوگ زیادہ پسند نہیں کرتے اور زیادہ تر یہاں برما کے مقامی لوگ ہی ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس سائٹ کے ٹور کے لیے بند جوتے پہن کر جانا بہتر نہیں ہوتا نہ ہی ساکس یعنی جرابیں پہن کر جانا چاہیے تقریبا ہر مندر میں داخل ہونے کے لیے ننگے پاؤں ہونا شرط ہے اس لیے اچھے ٹور کے لیے اپنے بیگ میں سادہ چپل کا ایک جوڑا ضرور رکھنا چاہیے تاکہ بار بار جوتے اتارنے اور پہننے میں دکت نہ ہو اگر کسی کو مٹی اور گرمی سے الرجی ہو تو اپنے ساتھ کلینزنگ وائپس بھی رکھنے چاہیے تاکہ ننگے پاؤں پرانی امارتوں میں گھومنے پھرنے کے بعد جوتے پہننے سے پہلے پاؤں اچھی طرح صاف کر لیے جائیں تلوے افتاب دیکھنے کے لیے صبح جلدی اٹھنا پڑتا ہے بلکہ تقریبا آدھی رات کو اٹھ کر یہاں پہنچنا پڑتا ہے اور تلوے افتاب کے فورم بعد بہت بڑی تعداد میں ٹورسٹ واپس ہوتلوں میں چلے جاتے ہیں اور ناشتے آرام اور سونے کے بعد دوبارہ آتے ہیں اس وقت گرمی بھی بڑھنے لگتی ہے لہٰذا رش کم ہونے لگتا ہے دوبارہ روبے افتاب سے پہلے جب درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے تب سیاہوں کا رش بڑھنے لگتا ہے اچھی طرح ٹور کرنے کے لیے یہاں آسانی سے موٹر سائیکلز اور گاڑیاں کرایا پہ مل جاتی ہیں کچھ اور چیزیں ہیں جو اپنے ساتھ رکھنی ضروری ہیں سورج کی تپش سے بچنے کے لیے سنسکرین استعمال کرنی پڑتی ہے گرمی میں پیاس بوجھانے کے لیے پینے کا پانی ہمیشہ ساتھ رکھنا چاہیے اور یہاں مچھروں کے کاڑنے سے بچنے کے لیے اچھا سپری بھی مستقیل طور پر استعمال کرنا ضروری ہے دوسری صورت میں بیگن کا ڈور ناخشگوار ثابت ہوتا ہے اس سائٹ پہ آوارہ کتوں کی کافی بڑی تعداد ہے ویسے یہ خطرناک نہیں ہے اور کسی کو کارتے نہیں لیکن کسی غیر متوقع صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے کیونکہ یہ ایک انتہائی قدیم سائٹ ہے اور بہت زیادہ ڈویلپڈ علاقے میں نہیں ہے اس لیے اپنے ساتھ دھوپ سے بچنے کے لیے ہیٹ موبائل لیپٹاپ یا کیمرے کو چارج کرنے کے لیے یونیورسل اڈاپٹر یو ایس ڈالرز فرسٹ ایڈ کٹ بسٹ پروف بیگ اور کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر وقت انٹرنیٹ کی سہولت آپ کو میسر ہو اس لیے موبائل یا لیپٹاپ میں آف لائن میپس ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے ساتھ رکھنے چاہیے یا پھر ٹور گائیڈ بک اپنے ساتھ رکھیں اگر آپ کو ٹوریزم کا شوک ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن دبا دیجئے تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں موسیقی